ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہیومن ہارٹ تو اگر ہم ہیومن ہارٹ کی بات کریں تو ہارٹ کیا ہوتا ہے مسکولر پمپنگ آرگن اور یہ پمپنگ آرگن کس چیز کو پمپ کرتا ہے یہ پمپ کرتا ہے بلڈ کو سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے یعنی کہ بلڈ ویسلز کے ذریعے through out the body یعنی کہ پھر بلڈ کیا ہوتا ہے بلڈ پمپ ہوتا ہے ہارٹ سے اور بلڈ ویسلز کے ذریعے وہ ہر ٹیشو تک پہنچ جاتا ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو آکسیجن اور نیوٹرینٹس وغیرہ ہوتے ہیں جس کی ہر ٹیشو ہر سیل کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو ہارٹ چونکہ مسکولر پمپنگ آرگن ہے اس لیے ہارٹ کے جو ڈیفرنٹ چیمبرز ہیں تو ان کی والز مسل سے مل کے بنتی ہیں اور ان مسلز کو کیا کہتے ہیں کارڈیئک مسلز تو ورڈ کارڈیئک جب بھی یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہارٹ کے لیے استعمال ہوا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ ہارٹ انسان کی باڈی میں کہاں پہ لوکیٹڈ ہوتا ہے تو ہارٹ موجود ہوتا ہے چیسٹ کیوٹی میں چیسٹ کیوٹی جس کو توریسک کیوٹی بھی کہتے ہیں جس میں ورٹیبرل کولم ریبز وغیرہ شامل ہیں اور یہ ایبڈومن سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے اور یہ بریسٹ بون کے نیچے موجود ہوتا ہے تو یہ بریسٹ بون ہے تو اس کے نیچے اور چیسٹ کیوٹی میں موجود ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس پوزیشن کی چیسٹ کیوٹی میں یہاں پہ لنگز موجود ہوتا ہے یعنی کہ یہ لنگز کے درمیان موجود ہوتا ہے چیسٹ کیوٹی میں اب ہم اگر سٹرکچر آف ہارٹ کی بات کریں تو ہارٹ ایک کمپلیکس سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ انکلوزڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ بند ہوتا ہے ایک سیک لائک سٹرکچر میں جس کو کہتے ہیں پیری کارڈیم تو جیسے کہ اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کا اگر ہم اس کو اوپن کریں تو ہارٹ ہمیں ایسے نظر آتا ہے تو یہ ایک سیک لائک سٹرکچر ہے جو پورے یہاں تک یہ ہارٹ کو انکلوز کرتا ہے تو ہارٹ کے اور پیری کارڈیم کے درمیان جو فلیوڈ موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پیری کارڈیل فلیوڈ اور جو کیوٹی ہوتی ہے ہارٹ اور پیریکارڈیم کے درمیان اس کو کہتے ہیں پیریکارڈیل کیوٹی اور اگر ہم بات کریں کہ پیریکارڈیل فلیوڈ کا کیا فائدہ ہے تو ہارٹ کیونکہ چوبیس گھنٹے ہر ٹائم دھڑکتا رہتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے پیریکارڈیل فلیوڈ اس کی فرکشن کو یعنی رگڑ ہونے سے بچاتا ہے اور ہارٹ چونکہ مسکولر پمپنگ آرگن ہے تو مسل سے مل کے بنا ہوتا ہے تو اگر ہم والز کی بات کریں کہ ہارٹ کی جو والز ہوتی ہیں تو وہ تھری لیئر سے مل کے بنی ہوتی ہیں تو ہارٹ کی وہ والز جو سب سے باہر کی طرف ہوتی ہے وہ لیئر اس کو کہتے ہیں ایپیکارڈیم اور جو ایپیکارڈیم سے نیچے کی درمیان کی لیئر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مایوکارڈیم اور جو سب سے انٹرنل موسٹ لیئر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انڈوکارڈیم تو اگر ہم ہیومن ہارٹ کی بات کریں تو برڈز اور میملز کی طرح انسان کے دل کے بھی چار چیمبرز ہوتے ہیں اور جو اپر والے دو چیمبرز ہوتے ہیں ان کو کلیکٹیولی کہتے ہیں آٹریا اور آٹریا تھن والڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی جو والڈ ہوتی ہیں وہ نیچے والے جو دو چیمبر ہوتے ہیں یا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ان کی والڈ تھن ہوتے ہیں اور نیچے والے جو دو چیمبرز ہوتے ہیں وہ تھک والڈ ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں وینٹریکلز تو اس طرح ہارٹ کے چار چیمبرز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے رائٹ آٹریم اور ایک ہوتا ہے لیفٹ آٹریم اور یہ اپر پورشن بناتے ہیں ہارٹ کے چیمبرز کا اور یہ تھن والڈ ہوتے ہیں اور جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ دو چیمبرز ہوتے ہیں رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل تو اگر ہم بات کریں لیفٹ ونٹریکل کی تو جو لیفٹ ونٹریکل ہوتا ہے وہ سب سے سٹرونگیسٹ اور لارجسٹ چیمبر ہوتا ہے تو اگر ہم ہیومن ہارٹ کی بات کریں تو ہیومن ہارٹ ڈبل پمپ کے طور پہ کام کرتا ہے ایک طرف تو یہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو ریسیف کرتا ہے from all parts of the body اور ریسیف کرنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے یہ اس ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو پمپ کر دیتا ہے لنگز کی طرف تا کہ وہ اکسیجنیٹ ہو جائے اور at the same time یہ ریسیف کرتا ہے اکسیجنیٹڈ بلڈ from لنگز یعنی لنگز سے اکسیجنیٹڈ بلڈ کو بھی ریسیف کرتا ہے اور اس کو پمپ کر دیتا ہے throughout the body اور ہارٹ کے اندر کیوں کہ مختلف چیمبرز ہوتے ہیں تو اس لیے ہارٹ کے اندر ڈی اکسیجنیٹڈ اور اکسیجنیٹڈ بلڈ ایک دوسرے سے سیپریٹڈ ہوتا ہے یعنی الگ الگ ہوتا ہے اور ہارٹ کے جو مختلف چیمبرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سیپریٹڈ ہوتے ہیں والز کے تھوہ جس کو کہتے ہیں سیپٹم یعنی سیپٹم کے تھوہ ہارٹ کے جو چیمبرز یا مختلف پارٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سیپریٹڈ یا الگ ہوتے ہیں اور رائٹ آٹریم اور رائٹ وینٹریکل کے درمیان ایک اوپننگ ہوتی ہے جس کی مدد سے خون رائٹ آٹریم سے رائٹ وینٹریکل میں انٹر ہوتا ہے اور اس اوپننگ کو کون گھارڈ کرتا ہے یعنی اس اوپننگ میں کیا چیز موجود ہوتی ہے جو کہ بلڈ کا جو سرکولیشن کا یا فلو کا جو لیول ہے وہ کنٹرول کرتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرائے کسپڈ ویلو اور اس کو ٹرائے کسپڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں تھری فلاپس ہوتے ہیں فلاپس کی مدد سے یہ کیا کرتا ہے یا فلاپس جس کو لو تھڑے یا پارٹس کہتے ہیں یعنی تین پارٹس والے جو والو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرائے کسپڈ ویلو تو رائٹ آٹریم اور رائٹ وینٹریکل کے درمیان ٹرائے کسپڈ ویلو ہوتا ہے اسی طرح لیفٹ آٹریم اور لیفٹ وینٹریکل کے درمیان ایک اوپننگ ہوتی ہے اور اس اوپننگ کی حفاظت کون کرتا ہے بائے کسپڈ ویلو اور بائیک اسپیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے جس میں دو فلاپس ہوتے ہیں تو اس طرح بائیک اسپیڈ ویلو یعنی اس اوپننگ کی مدد سے جو کہ گارڈ ہوتا ہے بائیک اسپیڈ ویلو کے تھرو تو بلڈ انٹر ہوتا ہے لیفٹ آٹریم سے لیفٹ وینٹریکل کی طرف اور ہارٹ کی طرف دو بڑی وینز آتی ہیں جو کہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آتی ہیں اپر اور لور پارٹ سفتہ باڈی سے تو اگر ہم بات کریں سپیریئر وینہ کیوہ کی تو سپیریئر وینہ کیوہ وہ وین ہے جو کہ اپر پارٹ سف باڈی سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آتی ہے رائٹ آٹریم کی طرف اور انفیریئر وینہ کیوہ کی بات کریں تو انفیریئر وینہ کیوہ لور پارٹ سفتہ باڈی سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آتی ہے ٹوورڈز رائٹ آٹریم تو جو وینا کہوا ہیں یعنی کہ سپیریر اور انفیریر وینا کہوا ہیں یہ لارجیسٹ وینز ہیں اور اگر ہم بات کریں وینز کی تو وینز وہ ویسلز ہوتی ہیں جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہارٹ کی طرف لے کے آتی ہیں سوائے پلمنری وین کے جو کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آتی ہے ٹوورڈز ہارٹ اسی طرح اگر ہم پلمنری وین کی فنکشن کی بات کریں تو پلمنری وین چار پلمنری وینز آتی ہیں دو دو ہر لنگ سے اور وہ کیا کرتی ہیں وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آتی ہیں توورڈز ہارٹ اور یہ اوپن کہاں پہ ہوتی ہیں لیفٹ آرٹریم میں اور اگر ہم بات کریں پلمنری آرٹری کی تو رائٹ وینٹریکل سے پلمنری آرٹری ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے جاتی ہے لنگز کی طرف اور اس کے درمیان بھی ایک والف موجود ہوتا ہے جس کو پلمنری والف یا پلمنری سیمی لونر والف بھی کہتے ہیں اسی طرح لیفٹ وینٹریکل سے ایک لارج ویسل ایرائز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایورٹا اور یہاں پہ بھی ایک والف موجود ہوتا ہے جس کو ایورٹک والف یا ایورٹک سیمی لونر والف کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ بلڈ فلو کو ریگولیٹ کرتا ہے تو آج ہم نے پڑا ہیومن ہارٹ کے بارے میں